بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل ممبئی سے ایک ایمان والی بہن نے بھیجا ہے اور ان کا نام لینا ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں ان کا سوال یہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ممبئی سے ہوں اور میں ایک خاتون ہوں میں ابھی کالیج اسٹوڈنٹ ہوں لیکن ساتھ میں سیویل سرویسے اس کی تیاری بھی کر رہی ہوں میرے اببہ کو کوئی بیٹا نہیں ہے ہم تین بہنے ہیں اببہ بھی ابھی اولڈ ہو رہے ہیں تو کیا میں جوب ایز ای سیویل سروینٹ کر سکتی ہوں تاکہ ان کی میں ہیلپ کر سکوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کو جوب کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اور میں پردہ بھی کروں گی پلیز جواب دیجئے گا یہ سوال میرے دل میں کئی سالوں سے ہے میں دیکھو ہماری جس بہن نے یہ سوال پوچھا ہے اصل جو چیز ہے اصل وہ ہے پردہ اب آپ نے اس کے اندر یہ پرامیس کیا ہے کہ میں پردہ بھی کروں گی تو بلکل آپ سیویل سروی سے اس کی تیاری کر سکتی ہو بلکہ مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا حوصلہ دیکھ کر آپ کی حمد دیکھ کر اور تمام ہماری مسلمان بہنیں ان کو بھی میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں بلکل انہوں نے آگے پڑھنا چاہیے ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے آج ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہے جو مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے جو یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں کالیج جائے یا یونیورسیٹیز جائے یا وہ لکھے پڑے اور وہی طبقہ جب وہ مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو ڈاکٹر بننے نہیں دینا چاہتا ہے ہائر ایجوکیٹڈ بننے نہیں دینا چاہتا ہے لیکن ان کے اپنے بیوی کے جب ڈیلیوری کا اور پریگننسی کا مسئلہ آتا ہے تو پھر وہ کوئی لیڈیز ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں ارے افسوس کی بات ہے تم نے اپنی قوم میں جب لڑکیوں کو ڈاکٹر ہی نہیں بنایا ہائر ایجوکیٹڈ ہی نہیں بنایا کیا رائٹ ہے اور کیا حق ہے تم کو کہ تم کسی فیمیل اور لیڈیز ڈاکٹر کے ہسپیٹل کو اور اس کے کلینک کو تلاش کرو بہرحال ہماری جز بہن نے یہ سیویل سرویسز کا سوال پوچھا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہمارے فاؤنڈیشن کی طرف سے پچیس بزرگ علامہ کو ہم ہر مہینے دو ہزار روپیہ پینشن دیتے ہیں ایسے ہی چھ علامہ ایسے ہیں جن کی بیوہ اور والدہ کو ہم پینشن دیتے ہیں لیکن فیوچر کا ہمارا پلان ایسا ہے آپ کے جیسی جو ہماری بہنے ہیں ایک باپ کی تین تین بیٹیاں ہیں اور آپ جو ہے سیویل سرویسز کرنا چاہتی ہو انشاءاللہ ایسی جو بہنے ہیں جو بیچاری فائننشیلی کمزور ہے لیکن ان کے اندر جذبہ ہے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کا جج کا اگزام دینے کا نیٹ کا اگزام پاس کرنے کا سیویل سرویسز کی تیاری کرنے کا ہم ان کو اسکولرشپ جاری کریں گے انشاءاللہ ضرور آپ کی میں تعریف کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے والد کے بڑھاپے کا خیال رکھتے ہوئے اس چیز کا ارادہ کیا اور اصل جو چیز ہے وہ صرف پردہ ہے پردہ اگر آپ پردے کا احتمام کر رہی ہے بلکل آپ دنیا کا کوئی بھی اگزام پاس کر سکتی ہے دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں جا سکتی ہے اسلام نے آپ کو بلکل اس سے منع نہیں کیا اور نہیں اس سے روکا ہے اصل چیز پردہ ہے پردے کو فالو کرتے ہوئے آپ کچھ بھی کر سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میری دعائیں ہیں آپ کے لئے اللہ تبارک و تعالی آپ کو سیویل سرویسز میں کامیابی عطا فرمائیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ